اسلام علیکم دوستوں آپ کو میرے چینل ہیلڈین بیوٹی میں خوش آمدی اللہ تعالی نے رزق کے سولہ دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں جس نے یہ چابیاں حاصل کرنی وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا پہلا دروازہ نماز ہے جو لوگ نماز نہیں پڑتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے اور پیسہ ہونے کے باوجودی وہ پریشان رہتے ہیں دوسرا دروازہ استقفار ہے جو انسان زیادہ سے زیادہ استقفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ ایسے جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا تیسرا دروازہ صدقہ ہے اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کروگے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے دس گناہ بڑھا کر دے گا چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ اس کے لئے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں پانچوہ دروازہ کسرت نفتی عبادت ہے جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفتی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ اگر تو عبادت میں کسرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کی کاموں میں الجھا دوں گا لوگ سنتوں اور فرضوں پر تو توجہ دیتے ہیں جس سے رزق میں تنگ دستی ہوتی ہے چھٹا دروازہ حج و عمرہ کی کسرت کرنا حدیث میں آتا ہے کہ حج و عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو دور کرتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندی کی میل کو دور کر دیتی ہے ساتھوان دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے کتا تعلق ہو آٹھوان دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلاح رحمی کرنا ہے گریبوں کی گم باتنا مشکل میں کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے نوہ دروازہ اللہ پر توقع ہے جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا دسوان دروازہ شکر ادا کرنا ہے انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ رزق دروازے کھلتا چلا جائے گا گیاروان دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داکھل ہونا مسکرا کر داکھل ہونا سنت بھی ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ رکھ برا دوں گا جو شخص گھر میں داکھل ہو اور مسکرا کر سلام کرے باروان دروازہ ماں باپ کی فرماباداری کرنا ہے ایسے شخص پر کبھی بھی رکھ تنگ نہیں ہوتا جو اپنے ماں باپ کی فرماباداری کرتے ہیں تیروان دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رکھ میں کمی کبھی بھی نہیں ہوتی چوتھا دروازہ ہے چاش کی نماز پڑھنا جس سے رسک میں بڑکت رہتی ہے حدیث میں آیا ہے کہ چاش کی نماز رسک کو کھیلتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے پندرہ دروازہ ہے اس روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا اس سے رسک میں بہت بڑکت ہوتی ہے سولوان دروازہ ہے اللہ سے مانگنا جو شخص جتنا ست کے دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو بہت نوازتا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فرن پہن جائے شکریہ